اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی کشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائی آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کے خدمت میں اکیس رجب المرجب سے لے کر ستائیس رجب المرجب کی رات تک کا ایک بڑا ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے صرف تین دن کرنا ہے یعنی اکیس رجب المرجب سے لے کر ستائیس رجب المرجب کی رات تک آپ کے پاس ٹائم ہے ان دنوں میں صرف تین دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے یاد رکھیں یہ ایک قرآنی لفظ کا وظیفہ ہے اور یہ قرآنی لفظ آپ کی زندگی کو بدل دے گا آپ کے مقدر کو چمکا دے گا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی اس وظیفے کی برکت سے تقدیروں کے لکھے مٹ جائیں گے آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کی تقدیر میں لکھتا جائے گا اس عمل کی اتنی طاقت و تحصیل ہے کہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ اللہ سے اگر محل مانگیں گے گھر، گاڑی، بنگلہ، ملازم جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے میرا رب آپ کے مقدر اور تقدیر میں لکھتا جائے گا اتنی زیادہ برکت اور فضیلت والا یہ عمل ہے اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ با فضل خدا میرے رب نے چاہا تو وہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو ضرور نمازے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رب کریم انہیں بہت زیادہ رزق عطا فرمائے بہت زیادہ دولت سے نواز دے بہت بڑے گھر، گاڑی، بنگلہ، نوکروں، ملازمین سے نواز دے اس کے علاوہ اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے رزق اتنا بڑسے کہ ان کا گھر چھوٹا پڑ جائے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ با فضل خدا رب کریم آپ پر اپنی رحمت کی بارش ضرور بڑسائے گا اللہ پاک کی پاک کتاب قرآن پاک ہر مسئلہ کا حل اس میں مجود ہے رب کریم نے اگر اس کتاب کو ہم پہ نازل فرمایا تو اس میں ہر مسئلہ کا حل رکھا ہر بیماری سے نجات کا حل رکھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا تو رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اس کا رکنا بھی ہے گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز ہو جو جائز ہو تو اللہ کے نام سے اسے شروع کیا کریں اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک بھی ہے یوں اس کام میں برکت پیدا ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام شروع کرتے تو اس کی ابتداء اللہ کے ببرکت نام سے کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کا آغاز اگر ہم اللہ کے نام سے کریں تو اس میں ضرور برکت ہوگی تو میری اپنی تمام بہنوں اور بائیوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آج کا وظیفہ قرآنی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر منحصر ہے یہ قرآنی آیت بھی ہے اس میں اسمہ آزم بھی مجود ہیں اور پوری صورت فاتحہ کا نچوٹ اس آیت مبارکہ میں ہے اتنی یہ طاقتواری آیت مبارکہ ہے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑو چراغ جلاتے ہوئے چراغ گل کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑو برتن ڈامتے بسم اللہ پڑو کھانا بناتے بسم اللہ پڑو یعنی کوئی بھی آپ شروع کریں اگر کام تو اس میں بسم اللہ ضرور پڑا کرو کیونکہ جس چیز پر اللہ کا ببرکت نام لیا جائے اس چیز میں خیر و برکت ہی برکت ہوتی ہے اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد و فضائل ہیں ہر مشکل اور حاجت کے لیے جو بندہ اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا مشکل کو آسان کرے گا مقاصد میں اس بندے کو ضرور کامیابی ملے گی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے حاجت پوری ہو جائے انہیں چاہیے روزانہ ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد کم مز کم سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگیں اس آیت مبارکہ میں اتنی برکت ہے اتنی جلالت ہے کہ جب بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اللہ کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو میرا رب اسے بے بہا عطا کرتا ہے نمبر ایک میں میں نے آپ کو جو عمل بتایا ہے ہر حاجت کے لیے کرنا ہے مشکل سے نجات پانے کے لیے کرنا ہے نمبر دو پہ میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں اس وظیفے کو آپ نے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کرنا ہے ہر دعا کی قبولیت کے لیے کرنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سات سو اچیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے آخر میں پھر آپ نے سات یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے اس کے علاوہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھے سو مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے ایک کاغذ پہ آپ نے چھے سو مرتبہ بسم اللہ لکھنی ہے اور اس کاغذ کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی عزت اور عظمت زیادہ ہوگی کوئی بھی اسے نفرت نہیں کرے گا نہ ہی بدسلوکی کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جائے گا آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا ہر آنے والی مصیبت پریشانی سے محفوظ رہے گا بسم اللہ کی اتنی زیادہ طاقت و تحصیر ہے جو بندہ اس آیت مبارکہ کو چھے سو مرتبہ لکھ کے اپنے پاس رکھے گا میرا رب اپنی رحمت سے اس بندے کی ضرور مدد کرے گا اس بندے کو رزق اور دولت سے نوازے گا کاروبار سے نوازے گا اور آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود سوچ بھی نہیں سکتے اچانک موت سے محفوظ رہیں گے ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں گے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے اور آپ کا حافظہ بھی تیز ہوگا اس کے علاوہ جن لوگوں کے جن بچوں کے جن بڑوں کے ذہن بند ہو چکے ہیں انہیں کوئی بات یاد نہیں رہتی تو ان کے ذہن بھی کھل جائیں گے اور ان کی یاد داشت بھی مضبوط ہوگی اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نمبر تین پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق اور دولت میں اضافہ ہو صرف رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے ان مقاصد کے لیے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو چاولوں کے دانوں پہ گندم کے دانوں پہ یا چنوں کے دانوں پہ یا چنے کی دال پہ یعنی کھانے پینے والی اشیاء پہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے جو بھی آپ نے چیز لینی ہے ایک مٹھی بر آپ نے لینی ہے اور اسے ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے اور اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے شروع میں سات مرتبہ درود پڑھنا ہے پھر آپ نے بارہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ساتھ اللہ کا نام یا رزاکو یا غنیوں اس کو بھی آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ سو مرتبہ پڑھنی ہے پھر اللہ کے دونوں اسمائی آزم یا رزاکو یا گنیو ان دونوں ناموں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اس چیز پر پھونک مار دینی ہے جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہوگی چاہے وہ چاول ہوں گندم ہوں چنے کی دال ہوں چنے ہوں کوئی بھی کھانے کی چیز ہو یا روٹی کے ٹک رہی ہوں آپ نے ان پر پھونک مار کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے رزق اور دولت کو وسیع اور کشادہ کر دے رزق اور دولت کو اتنا ہم پہ برساک کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے میرے رب نے چاہا تو آپ کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز ضرور عطا فرمائے گا اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں جس چیز پہ آپ نے دم کرنا ہے اس چیز کو آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے تاکہ چریند پرند کھائیں آپ کو اور مجھے دعائیں دیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ 21 رجب سے لے کر 27 رجب کی رات تک آپ کے پاس ٹائم ہے جب آپ کا دل چاہے تین دن آپ اس عمل کو کر کے اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد میرا رب اس کے موجزات دکھائے گا اور اس عمل کا عجر تو ثواب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ اس عمل کو آپ لازم کریں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان